سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا ہمیشہ کے لیے مر گیا کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو پانی سے مارا جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی گا تھی بہت ہلکی چیز لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے یہی پانی کبھی فیرون کو ہلاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے میرے عزیز وموسیٰ علیہ السلام اس فیرون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے فیرون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھیکا